بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ میں مسئلہ ذکر کروں گا گسل جنابت میں ہونے والی چند ایسی گلتیاں جن کی وجہ سے ہمارا گسل نہیں ہوتا سب سے پہلے اس چیز کو سمجھئے کہ جب ہم نپاک ہوتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے گسل کرنا چاہتے ہیں تو گسل کے چند فرائز ہیں جب ہم ان فرائز کو سمجھ لیں گے یاد کر لیں گے تو اس صورت میں ہم پاکی حاصل کر سکیں گے اگر ان فرائز میں سے ایک فرز بھی چھوٹ گیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی گسل کے تین فرز ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر تین سارے جسم پر پانی بہانا کے بار برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر ان تینوں فرزوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو گسل نہیں ہوگا یعنی پاکی حاصل نہیں ہوگی اب وہ گلتیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گسل نہیں ہوتا نمبر ایک ناف کے اندر ہم پانی نہیں پہنچاتے ہم گسل کرتے ہیں تو ہمارا اس طرف توجہ نہیں ہوتی ناف کے اندر پانی نہیں پہنچاتے تو جب بھی گسل کریں تو کوشش کی جائے کہ انگری پھیڑ لی جائے اور ناف کے اندر بھی پانی پہنچ جائے دوسری گلتی کانوں کی لوگ یہ جو کانوں کے سوراخ ہیں ان کے اندر ہم پانی پہنچانا بول جاتے ہیں اس لئے کہ سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو کانوں کے اندر پانی نہیں جاتا تو ان سوراخوں کے اندر کانوں کی لوگ پانی پہنچایا جائے اور اچھی طرح انگری کو گمالی آ جائے تاکہ کانوں کے اندر تک پانی پہنچ جائے کوئی حصہ خشک نہ رکھے نمبر تین بعض دوست یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ناخن رکھے ہوتے ہیں تو ان ناخنوں کے اندر بھی اچھی طرح پانی پہنچایا جائے سابن کے ساتھ اچھی طرح دویا جائے میل کو نکالا جائے اچھی طرح ناخنوں کو ساف کیا جائے اور ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے تو یہ جو تیسرا فرد ہے غسل کا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ مکمل کیا جائے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کوئی عضو کوئی جسم کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا ہاں البتہ اگر کوئی خشک رہ گیا غسل کو دوران پتہ نہیں چلا تو بعد میں یاد آیا کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا یا کان کے اندر پانی نہیں پہنچایا یا ناخنوں کے اندر پانی نہیں پہنچا سکا یا میرا ناخنوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا سکا میں تو اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کی صورت یہ ہے کہ جو حصہ خشک رہ گیا ہے اس حصے کو دو لیجے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين